ہلو دوستو میں افضال احمد آپ کے لئے لائے ہوں اب ایک نئے فول کی کھیتی کے بارے میں جانکاری میں نے پہلے پچھلی کئی ویڈیوز بنائی ہیں جیسے کہ اومائل ہے بلو پی ہے ہی ویسکس ہے اور آپ نے اسے لاب بھی اٹھایا اور بہت ساری جانکاری میں نے شیئر بھی کی اب اس نئی ویڈیو میں ہم یہ جانکاری دینا چاہتے ہیں جو ہمارے فیرست میں ایک نیا فول ہے جس کا نام ہے بلو کورن بلو کورن کا فول جو ہے سامانتہ ہندوستان میں تو نہیں پایا جاتا ہے یہ ایک ویڈیش کی اپج ہے اور وہاں سے یہ ہمارے ہندوستان میں آیا اور آج کل ہندوستان کے کسان اس کی کھیتی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور اچھا لاب اٹھا رہے ہیں اس کے سوکھے فولوں کو بھیج کر تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی اس فول کے بارے میں بتاؤں اور اس کی جانکاریاں آپ کے لئے لا کر دوں تاکہ آپ بھی زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ویسے تو دوستو اس پودے اس فول کو لگانے کے لئے بہت زیادہ مشکت کی ضرورت تو نہیں ہے آپ پہلے بھی کئی فولوں کی کھیتی کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پورانے فولوں میں جو پورانے فولوں کی کھیتی ہیں جیسے کہ امائل ہے بلوپی ہے ہی بسکس ہے ان کے بارے میں بھی تو جانکاری لہی ہے آپ نے تو ویسے ہی کچھ یہ بھی فول ہے اور بس آپ کو اس کا خیال لکھنا ہے اس کا سیزن جو ہے اس سمیں سٹارٹ ہونے والا ہے اس کی بیچ کی بوائی جو ہوتی ہے وہ اکٹوبر کے ماہ میں ہوتی ہے نرسری تیار کی جاتی ہے ایک اکٹوبر سے لے کر تیس اکٹوبر تک کبھی بھی تیار کر سکتے ہیں اور بیچ دن لگتا ہے اس کی نرسری تیار کرنے میں پھر نرسری تیار کر کے آپ اس کو روپائی کر سکتے ہیں ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں ری پلانٹنگ کر سکتے ہیں اپنے کھیتوں میں جو اپنے کھیت تیار کی ہوں گے تو آسان طریقہ ہے بہت زیادہ دکھتے نہیں آئیں گی کیونکہ آپ دوسرے فولوں میں اچھا نولیج رکھتے ہیں یا کر چکے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو اب اس کھیتی کے بارے میں بتاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں کتنا لاب ہوتا ہے اور کیا کیا اس کے لئے چاہیے کس چیز سے بچاؤ کرنا ہے اور کتنی لاغت آئے گی کتنی آمدنی ہوگی اور کب سے کب تک فصل لے سکتے ہیں اور اس کو کہاں بیچنا ہے اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو پہلے ہی سے بنا چکا ہوں کہ آپ کو بائر کیسے ڈھونڈنا ہے تو آپ کو اس میں دکت تو آنے والی نہیں ہے اگر نہیں آپ کو پتا ہے اس ویڈیو کے بارے میں تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتا ہوں آپ اسے ڈھونڈ کے کیسے بایا ڈھونڈے جاتے ہیں کیسے مارکٹ کو تلاشا جاتا ہے آپ تلاش کے وہاں پر آسانی سے اپنے فول کو سوکھے فول کو بیچ سکتے ہیں چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جو یہ سکرین پر آپ فلاور دیکھ رہے ہیں نیلے کلر کا من موہک دم کلر ہے اس کا دیکھتے ہی دل مچل جائے یہ اس فلاور کا نام ہے بلو کون فلاور کیونکہ بلو کلر ہے اس لئے اس کو بلو کلر کے وجہ سے بلو کون کہتے ہیں ویسے اس میں کئی سارے کلر بھی آتے ہیں سفید لال گلابی بیگنی رنگ کے بھی کس میں اپلپد ہیں مارکٹ میں لیکن پر آیا انڈیا میں کسانوں کو لگانے کے لیے یہ بلو کون فلاور ہی آسانی سے اپلپد ہے اور اس کی ہی کھیتی بہت سلوک کر رہے ہیں اس کا سائنٹیفک نام جو ہے سنٹوریا سائنس ہے اور اس کو بیچلر بٹن بھی کہتے ہیں اور اس کی خوبصورتی تو آپ دیکھی رہے ہیں اور یہ پر آیا وسند سے لے کر شرد ریتو تک کھلتا ہے اور یہ واشک پودا ہے اور اس کو خاص کر جو ہے میڑ بنا کر کھیتوں میں لگایا جاتا ہے ہلکی اونچائی پر کیونکہ یہ زیادہ پانی نہیں لیتا ہلکے پانی میں ہی رکھنا پڑتا ہے اور اس کو دھوپ کی کھلنے کے لیے دھوپ کی زیادہ اوشکتا ہوتی ہے اور یہ پراغڑ کرانے کے لیے اس میں تکلیاں مدومکھیوں کا آکرشڑ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت تیجی سے آکرشت کرتے ہیں اور یہ خاص کر بطلب جیسے کہ یہ ویدیسی پودا ہے یہاں پر تو اس کی اوپج نہیں تھی اس کو خاص کر جرمنی یا ان یوروپین دیسوں سے لائے گیا تاکہ یہاں پر انڈیا میں اس کی خیتی کر سکیں کسان اور اس سے زیادہ لاب اٹھا سکیں جو کون فلاور ہوتا ہے مدومکھیاں یا تطلیاں اس لیے آکرشت ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر جو رس ہوتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے اس میں 34% تک چینی ہوتی ہے ویسے کسان بھائیوں ہم یا ہمارے دوستوں سے ہم یہی امید لگاتے ہیں یا کہتے ہیں ہم وہی جانکاری دینا چاہتے ہیں جو کسانوں کو اپنی پارنگت یا پرمپراغت جو کھیتیاں چل رہی ہیں جیسے گیو ہیں چاوال ہیں ان سے ہٹ کر نئی اوشدی کھیتیوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لاب کما سکیں اور اس سے زیادہ زیادہ عامدن سے اپنے آپ کو سمپند بنا سکیں ایسے تو بہت سے فول ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں جیسے بلوپی ہے ہی بسکس ہے اور کیومائل کی کھیتی کیسے کرتے ہیں ان سب کے ہم نے جانکاری دے رکھی اپنے چینل پر ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو میں لنک دسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ ان پر جا کر بھی پہلے ان کی جانکارییں بھی لے سکتے ہیں ان کی بھی کھیتی کر سکتے ہیں تو اس فول کو انڈیا میں لاکر کئی جلوں میں اگایا جا رہا ہے جیسے کی ایم پی میں کیا جا رہا ہے یو پی میں کیا جا رہا ہے مہاراست میں بھی لوگ کچھ کرتے ہیں گزرات میں بھی کر رہے ہیں ہریانہ میں بھی کر رہے ہیں ابھی بیہار میں بھی کچھ کسان کرنے لگے ہیں تو اس کی دھیرے دھیرے مارکٹ میں ڈیمانڈ بہت اتھک بڑھنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے کسان بھی آویر ہو رہے ہیں اور یوٹیوب پہ یا آدھر کہیں بھی سانٹیفک ریسرچ سینٹر سے بھی جانکاریاں لے کر اس کی کھیتی کر رہے ہیں اور اچھا سے اچھا لاپ کمہ رہے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں اپنے کسان بھائیوں سے یا اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان سے یہی کہنا چاہیں گے جو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے گی تو آپ بھی یہ کھیتی کر پائیں گے اور زیادہ زیادہ اس سے آمدنی کما پائیں گے تو سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا وہ بہت کٹھی نہیں کیونکہ آپ پہلے بھی پھولوں کی کھیتی کر چکے ہیں تو اس بھی بھی ان کی طرح کرنی پڑے گی تو سب سے پہلے کھیت کو تیار کرنا ہے خاص کر اس میں اپ جاؤ دومٹ مٹی کی ضرورت ہوتی زیادہ زیادہ اپج پانے کے لیے اور اس کو پوڑ سورو کی ضرورت ہوتی ہے یہ کہیں شیڈی ایریے میں نہیں لگایا جاتا شیڈی ایریے میں لگانے پر اس میں بہت اچھے پھول نہیں آتے ہیں اور سب سے پہلے بات جب کھیت تیار کرتے ہیں تو اس کا خاص دیار رکھنا ہوتا ہے کہ کھیت کو میڑ دار بنائیں مطلب اس میں پانی کو رساؤ پانی کے بہنے کے راستہ ہو اور پیڑ جو بھی لگے وہ 6 انچ اوپر میڑوں پر لگایا جائے تاکہ پانی کا رکاؤ نہ ہو اور پانی زیادہ دے ٹھہرے نہیں اور پانی جب بہے اور پانی اس میں دیا جائے تو نکل جائے تو پہلا تو یہ ہوگا کہ مٹی کیسے پریپیر کرنی ہے مٹی کس طرح کی ہونی چاہیے تو بتا دیا میں نے اور کھیت کیسے تیار کرنا یہ بھی بتا دیا اب بیج ملنے کے بعد جب میج آپ کو مل جائے کہیں سے بھی آپ ارینج کرتے ہیں یا آپ ہم سے بھی سمپر کر سکتے ہیں بیج کے لیے ہم آپ کو ہیلپ کریں گے بلوکون کی کھیتی کے لیے اور آپ اس کے بیج لے کر آپ ہم سے سستے ریٹوں پر لے کر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کی کھیتی اور ہم اپلت کرا دیں گے آپ پورے انڈیا میں کہیں بھی ہوں ہم آپ کو یہ اس فصل کی بیج بھی اپلت کرا دیں گے ہمارے پاس بہت اچھے کسان بھی ہیں کچھ کسان ہمارے ہمارے یکتر پردیش کے ہی ہیں کچھ کسان ایم پی کے بھی ہیں ان کے پاس اچھے نسل کے بیج بھی اپلت ہے تو بیجوں کو سب سے پہلے آپ کو اکٹوبر کے مہینے میں اکٹوبر کے شروعات میں نرسری بنا کر ان سے پود تیار کرنی پڑتی ہے پود کے لئے کم سے کم بیج دن کا سمیں چاہیے ہوتا ہے بیج دن کی پود اچھی مانی جاتی ہے اسٹیبل مانی جاتی ہے نرسری تیار کرنی کے بعد جب پودہ چھے انچی دس انچی کا ہو جائے تو اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اپنے تیار کھیتوں میں اور کھیتی جب تیار کھیتوں میں جب ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو ایک پود سے دوسرے پود کی دوری جو ہونی چاہیے وہ ایک فٹ رکھی ہے دو فٹ بھی رکھ سکتے ہیں جا رہے ہیں اور دو رو کے بیج کی دوری کم سے کم دو فٹ یا ڈیڑھ فٹ رکھیں تاکہ چلنے کے لئے آسانی ہو اور یہ پھیل جائے پھیل کے جیسے آپ نے کیمومائل کا کھیتی کی ہے تو اس میں پھیلا ہوتا ہے پودے میں اوپر جا کر پھیلا ہوتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گا کہ میں نے اس کے پلانٹ دکھا ہے کس طرح کا گھنا پودہ ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو لگا سکتے ہیں اور تھوڑا ہونچا ہی پہ لگانا ہے تاکہ پانی ہونے پہ یا بارس ہونے پہ پانی بھارے نہیں اکٹوبر کے مہنے میں نرسری بنتی ہے ایک اکڑ میں پود لگانے کے لئے لگ بھگ چار ہزار پانچ ہزار پود چاہیے ہوتے ہیں جس کے لئے آپ کو لگ بھگ پانچ سو گرام تک بھی چاہیے ہوگا جس میں کچھ پرسنٹ جرمینیشن کم بھی آتا ہے اگر مال لیا ساٹھ پرسنٹ یا ستر پرسنٹ کا بھی جرمینیشن ہے تو آپ کو پانچ سو گرام میں ایک اکڑ بیچ سفیشنٹ ہے آپ کے ایک اکڑ کھیت کے لئے جب ایک اکڑ کی نرسری تیار ہو جائے ایک اکڑ کے لئے آپ چاہے تو دزبائی تین یا دزبائی کی چار کی چھوٹی نرسرییں بنوا کے آپ اپنا بیچ سیڈ گرو کر لیجئے گرو کرنے کے بعد 20 دن بعد اس کی روپائی یا نومبر کے مہینے میں مینلی روپائی کرنی چاہیے یا جب پود تیار ہو جائے تب کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جب نومبر میں کریں گے تو نومبر دسمبر جنوری اور فروری یہ تین مہینہ پودا گروت لینے میں لیتا ہے اور تھنڈیوں میں تو ویسے بھی پودوں کی گروت نہیں ہوتی ہے فول کے پودوں کی تو مین گروت ہوگی آپ کی جنوری پندرہ سے لے کر پندرہ فروری تک 20 فروری تک یا پورا ایک مہینہ فروری کلے لے گا لیکن مارچ کے مہینے میں آپ کو ایک آت فول آنے لگیں گے شروعاتی ہفتے میں پھر جیسے ہی مارچ کا مہینہ آتا ہے مارچ کے پورے مہینے کے بعد جو ہے آپ فول توڑتے جائیے اور اس میں زیادہ زیادہ نئی ٹینیاں آتی رہیں گے نئے پلانٹ نئے فلارز آتے رہیں گے نئی کلیاں آتی رہیں گے اور آپ زیادہ زیادہ فول لے سکتے ہیں شروعات میں تو آپ کو کچھ کم فول ملیں گے لیکن مارچ کے ایک ہفتے بعد سے لے کر اپریل کے پندرہ تاریخ تک بہتا ہے میں فول آتا ہے اور اس کو توڑ کر آپ کو سکھا لینا ہے ہم ویڈیو میں دکھاتے بھی رہیں گے کس طرح سے سکھانا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے فول سکھایا جا رہا ہے اور کس طرح کا فول تیار کرنا ہے پھر فول کو سکھانے کے بعد فول کو اکھٹا کر لیتے ہیں اور کس طرح سے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں تڑائی کے لیے لیبر خوب لگتی ہے تو جتنا بھی مال تیار ہو شروعات میں اتنا بیجتے جائیں تاکہ آپ کے اوپر برڈن نہ آئے تھوڑا مال تیار کریں دس بیس پچاس کلو اور پھر بیج دیں تاکہ آپ کو پیسہ آتا رہے اور جاتا رہے آپ کے اوپر اور لاغت کا برڈن نہ آئے اور آپ کے اوپر بھار نہ بڑے اور آپ آسانی سے فسل اگا سکیں تو آکلن تو یہ کہتا ہے کہ اس کھیتی کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جو بیچ چاہیے پچھے پانسو گرام پھر اس کے بعد اس بیچ سے ایک اکر تیاری آئے گی جس میں لگ بھگ لگ بھگ ہول فلاور نکلے گا چار سو کلو ساڑھے چار سو کلو کے آس پاس جس کا تیہائی پارٹ جو ہے صفائی کرنے کے بعد ساف کر کے اسے ایک پیٹل بنتی ہے جیسا آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں اس فوٹو کے حساب سے ایسا مال تیار کیا جاتا ہے جس میں مال مارکٹ میں بہت ڈیمانڈ ہے جس پیچھے کی گھنٹی جو ہوتی ہے پتیوں کی جو فول کا پیٹل ہوتا ہے اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں ساف کر کے جالہ لگا کے اور سنہ لگا کے جیسے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کو الگ کرنے کے بعد اس کو ساف ستھرا مال الگ کر لینا ہے نیلا جیسے زیادہ نیلا پارٹ الگ رکھنا ہے اس میں مکس نہیں کرنا ہے اس میں کچھ سلور سلور پارٹ بھی گرتا ہے جو بیچ کے پیچھے کی گھنٹی ہوتی ہے وہ اس کی کوالٹی کو خراب کرتا ہے تو خیال رکھنا ہے کہ اس کا نیلا ہی پارٹ نیلا ہی پیٹل جو ہے بکھتا ہے تو اس سے زیادہ اس کو نہیں لینا ہے نہ بیچ کو گرانا ہے نہ اس کے اندر کی چارہ طرف کے کبچ کو لینا ہے پھول کے تو اگر اس کا خاص خیال رکھیں گے تو کوالٹی مینٹین رہے گی اور اچھا دام ملے گا لگ بگ ایک اکڑ میں ایک سو بیس سے ایک سو پچاس کلو تک یہ پھول سانی سے نکلتا ہے پھول کے پیٹل نکلتا ہے ہول فلاور تو آپ کو چار سو پانسو کلو نکل آئے گا لیکن آپ کو پیٹل پیٹل چاہیے تو ڈیڑھ سو کلو نکلتا ہے اب ڈیڑھ سو کلو کی مارکٹ میں قیمت اس وقت لگ بگ لگ بگ ہزار روپے سے لے کر دو ہزار روپے تک جاتا ہے اس کی قیمت لیکن مینمم آپ ایک ہزار روپے بھی پکڑ کے چلیں گے تو آپ کو لگ بگ ڈیڑھ لاک روپے کا منافع ہو سکتا ہے اگر ڈیڑھ سو کلو آپ نکالتے ہیں صحیح سے ملکہ گٹھیہ کے جو علاج ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے بہت ہی فائدہ مند ہے اور اسی لیے جو اس کے پیٹلز ہوتے ہیں وہ سجاوٹی کاموں میں استعمال میں لائے جاتے ہیں یا چائے بنائی جاتی ہے یا بہت سارے اس کے یوز ہیں تو اگر ڈیڑھ سو کلو فول نکل رہا ہے تو ڈیڑھ سو کلو فول سے لگ بگ ایک ہزار روپے بھی مان کے چلتے ہیں تو ایک ڈیڑھ لاک روپے آپ کا اس سے انکام آ سکتی ہے اگر آپ اس کو روک کے چلتے ہیں فلاور تو یہ دو ہزار روپے کلو بھی بگتا ہے آگے مائی جون جولائی میں تو یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ روک سکتے ہیں تو اس کو آگے روک کر بیچیے فیلحال آپ اگر کسی سے کونٹریکٹ کر رہے ہیں تو ہزار روپے میں بیج دیں گے تو آپ کا لاب ہوگا اب ایک کلو بیچ کی قیمت لگ بگ لگ بگ ساری ہاں ایک کلو بیچ کی قیمت لگ بگ لگ بگ تین ہزار سے لے کر چھ ہزار روپے تک ملتی ہے اس سے ادھک نہیں لینا کیونکہ اس میں ادھک لینے کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ٹھگ رہا ہے تو ٹھگی کے چکر میں نہیں پڑنا ہے جس سے آپ کا نقصان ہو تو تین ہزار سے چھ ہزار روپے بھی اس کے بیچ کی قیمت جاتی ہے اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا لگانا ہے تو اسی حساب سے آپ اپنا بیچ ارینج کر لیجئے تو آپ کا لگت تو پہلا بیچ کا مان لیا اگر آپ نے پانسو گرام لیا تو آپ کا دو ہزار روپے تو صرف اس کی لگت آئی کھیت پروپریشن میں جو خرچا آیا ہزار روپے پھر اس کے بعد آپ نے جو پانی لگایا اس میں مان لیجئے کہ آپ نے پوری فصل میں دو ہزار روپے تین ہزار روپے خرچ کیے اب مین لگت تیاری آتے آتے تک آپ کی دس ہزار روپے آئی اور آپ کو منافع ہو رہا ہے ڈیڑھ لگ روپے لیکن مین اس کی لگت جو آتی ہے وہ آتی ہے تڑائی کی سکھائی کی اور اس کی صفائی کی تو اس میں لیبر لگتا ہے تو کم سے کم مان کے چلیے آپ کا 50% نہیں تو 40% نہیں تو 50% لیبر لگ جاتا ہے لگ بگ لگ بگ 70 پر 75 ہزار روپے کے اس پاس تو آپ کا لگ بگ لگ بگ ٹوٹل خرچہ آیا 85 ہزار 85 ہزار روپے کے اس پاس یہ میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں کہ گھر پریوار میں ہی لگا رہے ہیں تو آپ کا لیبر خرچہ کچھ نہیں آیا آپ کی لگت لگت بیچ کی آئی اور پانی کی آیا اور اس میں کوئی سپیشل کوئی خاد نہیں دینی آپ کو گوبر خاد سے ہی لگا کے اس کو گروہ کر لینا ہے شروعات میں آپ اس میں ڈی اے پی ڈال سکتے ہیں اور ڈی اے پی کی ماترہ بہت زیادہ تو نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے پریشان ہو جائیں ڈی اے پی مان کے چلیے پانچ کلو پر بیگے کی ضرورت ہے چھڑکاؤ کے لیے وہ بھی شروعات میں ڈالنا ہے تاکہ آپ کا پلانٹ اچھے سے گروہ کرے اس کو مضبوطی پکڑے تو کسان بھائیو آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس کا کیا کیسے پھر اس کے بعد کیسے اس میں لاب ہوگا کتنا لاب ہوگا اور بہت زیادہ دھیان دینے والی چیزیں جو ہیں کسان بھائیو وہ یہ ہیں کہ آپ اس کی جو صاف صفائی کر رہے ہیں اس میں دھیان رہے کہ اس میں پیچھے کا سائیڈ جو فلاور کے پیچھے کا سائیڈ ہوتا ہے جو ہم فوٹو میں دکھا رہے ہیں آپ کو وہ اس میں مکس نہیں کرنا ہے تاکہ اس کا بلو کلر جو ہے برائٹ بلو کلر بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کو آسانی سے مارکٹ میں اچھے ریٹ پہ بیچ سکیں اور وہ چیز اگر مکس کر دیتے ہیں تو اس کی کوالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اس کا خاص خیال رکھنا ہے جب پتیاں پیٹل ساف ہو کے رکھی جائیں تو ایک پالی بیگ میں رکھیں کھلی بوریوں میں نہ رکھیں تاکہ اس کا کلر نہ اڑے اس کے خوزبو نہ جائے پالی بیگ میں پیک کر کے رکھیں اور اس کو پروپر ایر ٹائٹ تیریے میں رکھیں اور بوریوں میں رکھیں اس کو سیف کر لیں جب پیچنا ہو ان کو آگے جا کے چھ مہنے میں دو مہنے میں تین مہنے میں یا فوراں بھی بیچ سکتے ہیں آج یہاں تک جو جانکاریاں دیئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی یوسفل ہوں گی آپ کے لیے اور آپ اس سے زیادہ زیادہ لاب اٹھا پائیں گے تو کسان دوستو میں الویدہ لیتا ہوں